ساتھ سی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو انیس کا ٹی اے میں دوہزار تیس چھوویس اردو میڈیم بسنیس سٹیڈی یعنی کاروباری مطالعہ ٹویلت کلاس کا اس کی پی ڈی ایس بھی مل جائے گی آن لائن افرائن کلاسز بھی اویرے بنے ہیں پریکٹیکل اور نوٹس یا گائیڈس یا ہیل بک وہ بھی آمارے پاس دستیابیں کانٹیک کر سکتے پہلا سوال ہے جن جب لوگ باقائدگی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور عجرتیں اور تنخواہ حاصل کرتے ہیں تو اس طرح کی خدمات کے بارے میں تجزیہ کریں اور اپنے الفاظ میں وضاحت کریں تو اس کا جواب ہے جب افراد مستقل بنیادوں پر خدمت فراہم کرتے ہیں اور عجرت یا تنخواہ کی شکل میں معافضہ وصول کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر معیشت کی مختلف شعبوں میں ملازمت شامل ہوتی ہے اس قسم کی سرویس ہنرمند کام جیسے ڈاکٹر یا انجینئروں سے لے کر محنت سے کام کرنے والوں جیسے تعمیر یا منفیکچرنگ تک ہو سکتی ہے جو اگر میں یہ بازابتہ روزگار کے انتظامات کی فریج ورک کے اندر ہنر وقت اور مالی محفظے کے لئے کوشش کے لئے تبادلے کی نوائنگی کرتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ایک ایسی معاشی سرگرمی کی مثال دیجئے اس کے حوارے میں آپ کو معلوم ہو اور یہ آمدنی کی تخلیق کے سلسلے میں افراد میں آزادانہ طور پر کام کرنے کی اہل بناتی ہے اس کا جواب ہے کہ ایک معاشی سرگرمی کی ایک مثال جو افراد کو آزادانہ طور پر کام کرنے اور آمدنی پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے دیجئیزل دور میں فری لانسنگ ہے ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جسے اب ورک یا فائبر کے ذریعے افراد دنیا بھر کے گاہوں کو اپنی خدمت جیسے گرافک بیزائننگ تحریر پروگرامنگ یا معاملیت پیش کرتے ہیں ورچوال یہ فری لانسنگ کی روایتی منازمت کی ضرورت کے وغیر دور سے کام کرنے اپنے نظام و لوخات ترطیب دینے اور خود کو برقرار رکھنے والی آمدنی کا سلسلہ بنانے کی اجازت دیتا ہے تیسرا سوال ہے کیا ترطیب اور ترقی کے درمیان کوئی فرق ہے آپ اس سے متفق ہیں تو اس کے کوئی دو فرق موضوع مثال کے ساتھ بیان کریں تو اس کا جواب یہاں ترقیت اور ترقی میں فرق ہے ترقیت ملازمین کو ان کی موجودہ ملازمت کی ذمہ داریوں کے لئے مخصوص مہارتوں اور لمسہ راستہ کرنے پر مرکوزیں دوسری طرف ترقی ایک وسیطر عمل ہے جس کا مقصد ملازمین کی مجموعی ترقی کو فروغ دینا اور تنظیم کے اندر مستقل کارگردیوں کے لئے تیار کرنا ہے مثال کے طور پر فروخت کی تقنیق کو بڑھانے کے لئے سیلس ٹریننگ فراہم کرنا ٹریننگ ہے جبکہ انتظامی کرداروں کے لئے ملازمین کو تیار کرنے کے لئے لیڈرشپ پروگرام پیش کرنے کاروبار کرنے اور اسے بنائے رکھنے کے لئے آپ کو رقم ضرع کی ضرورت ہوتی ہے رقمدہ کی ضرورت ہوتی ہے کینی ایسی ضرائع کا ذکر کر کے جن کا استعمال کمیٹی ضروری فنڈ جھٹانے کے لئے کر سکتی ہے اور ایک مثال کے ساتھ اس بیان کو اس کے مثال کے ذریعے اس کو بیان کریں بینک لونڈ کاروبار اکثر قرض کے بینکوں سے مالی مدد حاصل کرتا ہے یہ قرض ٹرم لون یا لائف آف کریڈٹ کی شکل ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اے بی سی ٹیک یہ ایک سٹارٹ اپ سوفٹ ویئر ڈیپنومائٹک کمپنی اپنے کاموں کو بڑھانے کے لئے فنڈنگ کی ضرورت ہے وہ ایک مقامی بینک سے رجوع کرتی ہے اور پانچ سال کی ادائی کی مدد اور چھے پرسنٹ کی شرح سنت کے ساتھ ایک لاکھ ڈولر کا ٹرم لون حاصل کرتی یہ قرض آئے اے بی سی ٹیک کو مزید ڈیبلیج کی خدمت حاصل کرنا اور اس کی بنیادی رہنچے کو اپگریٹ کرنا اور نئی مصنوعات لونچ کرنے کے قابل بناتا ہے اور وینین کیپچرڈ سرمایہ گاری حالہ ترقی کی صلاحیت کے ساتھ سٹراج آو وین کیپٹل فارمنٹ ان سے فنڈ حاصل کر سکتے ہیں کمپنی ایکٹیوٹی حصوص ایسس کے بدلے میں وی سی فریم توسی اور ترقی میں معامیات کے لئے اہم رقم سرمایہ گاری کریں مثال کے دور پر ایکس وائی زیڈ بائیٹک ایک باوکار فارم شکل ہے جو ٹو ایس ملین کے سرمایہ گاری حاصل کرتی ہے یہ فنڈنگ ایکس وائی زیڈ کو کلینیکل ٹرائل پر محق تک خدمت انجام کرنے اور اہم طبی کو ترقی کو تیز کرنے کی اجازت دیتی ہے پانچوہ سوال سارف کو ایر ایوٹی عام طور پر رہائشی علاقوں کے پاس واقعہ ہوتی ہے اگر آپ متفق ہیں تو مناسب مثالوں کے ساتھ وجہ کی توسیق کریں اس کا جواب ہے کی ایوٹو کو آپریٹیو دفعتن رہائشی علاقوں قریب واقع ہوتی ہے اور یہ سٹریچک اور پوزیشن کی وجوہات کی بنا پر جائے لیں سب سے پہلے رہائشی محلو کے قریب گھاکوں کے لئے سہولت کو یقینی بناتی ہے کیونکہ میں طویل فاصلے کا سفر کیے بغیر اس ٹور تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتا ہے یہ خاص طور پر بزر کیا معذور افراد کے لئے فائدہ مند ہے جن کی نقل و افراد محدود ہو سکتا ہے مزید بڑا رہائشی علاقوں قریب کوئن کو ایسٹروں کا پتہ لگانا رضا گارانا اور کھلی رکنیت کے کوپریٹیو اصول کے مطابق ہے آس پاس کی رہائشیوں کے زیادہ امکان ہیں کہ وہ ممبر بنیں اور اس کے سٹور کو سرگرمی میں حصر اس کی کامیابی اپاہداری میج سوڑا ہے یہ مختلف آنسنگ سوسائیٹیوں یا محلوں میں دیکھا گیا جہاں رہائشی استعمائی طور پر کوپریٹیو اسٹور چلاتے ہیں اور مشترکہ منافع سے فائدہ اڑھا ہے مزید بڑا قربت قریب نقل و عمل کی اخراجات کو کم کرنا سرگرمی کی خریداری سے وابستہ خاربر فوٹ پرینٹ کو کم کرنا اور ماحول دوست طریقوں کی حمایت کرنے میں مدد کرنا چھٹا اور آخری سوال ہے کہ ایک مشترکہ ہندو خاندان کارو ایک ساجداری فرم کی ہے نوالک کی حیثیت کا تجزیہ اور موازنہ زر ہے بی پارٹس تو اس کا جواب ہے کہ یہ تاروخ ہے ہندوستان میں جوائنٹ ہندو فیملی بزنس ایچ ایو ایف اور پارٹنرشپ فرمس کاروباری تنظیموں کے مقبول شکل ہے دونوں ڈھاچوں میں الگرا خصوصیات مشترکہ ہندو خاندانی کاروبار اس کے بارے میں آپ سارا دیکھ دیجئے اس کے بعد اگلے پیچ پہ بھی یہ بھی لکھ دیجئے لمبا جوڑا ہے کہ پڑھوں گا پارٹنرشپ فرم اس کے بارے میں یہاں دکھا ہوا ہے پورا لکھ دیجئے پیڈی اپ بغیرہ چاہیے پیڈی اپ بھی دستیان پیڈی 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 سب چیزیں پیڈی پیڈی